اسلام علیکم جی آج پہنچ گئے ہیں لاہور الحمدلللہ اور آج پاکشان ٹیم بھی اناؤس ہوئے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے کل کریں گے میں نے سوچا کہ آج ورلڈ کپ کی جو جو ہوا کل آسٹیلیا جیتا انڈیا انفورجنٹی آگیا سیپنٹ کیلکٹ میں ہوتا ہے تو میں نے کہا ورلڈ کپ کی ہم میں اپنی ٹیم بناتا ہوں فاسد علی کی ورلڈ کپ ایلیون ہمومن لوگوں نے مجھے بیٹی ہیں کرکٹ انفو نے یا کسی اور لوگوں نے بیٹی لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا میری جو جو مجھے لگا گیا ایمپیٹ پلیئر جملہ کیا بھلا ہوں ایمپیٹ پلیئر پر فورمہ نہیں پر فورمس تو بہت سے ایسے بھی ہے جنہوں نے رنس کریں لیکن وہ ٹیم کے کام نہیں ہے تو اس لیے میں نے اس ٹیم کو نام دیا ہے ایمپیٹ پلیئرز ٹیم ورلڈ کپ کی ایمپیٹ پلیئرز ٹیم نمبر ون جی کپتان روحش شرما کیونکہ پر فورمس بہت اچھی دی ہے چالیس کرے فوری سیون کرے جتنے بھی ایمپیٹ ڈالا ایکسپ فائنل والا جو شورٹ کھلا اس میں مجھے مزا نہیں آیا وہ کی وکٹ تھی میرے پر سامنے نمبر ٹو مطلب نمبر دوسرا جو میں نے اپنا رکھا اس کو رکھا ڈکاو آخری ورلڈ کپ تھا اس کا پرفارمنٹ چارس انچنیر اور وکٹ کیپر بہت ہی بلے بات ہی اچھی کری اس نے توچنا تھا وارنر کو رکھوں ٹریویس ایٹورٹ کو اپنا تو میں نے ملا نیال گووینڈ ڈکاوٹ نمبر تین میں جی تمام بیٹسمنوں کا بادشاہ پیراکھوں جی وہ یہ بھی سوچا کہ اس کو چار کرلوں لیکن جب تین لوگ سے رنز کر دی ہیں تو پھر تو کوئی کسی کو پاس بھی نہیں آنے دیا اور بتا دیا کہ یہ نہیں بھائی رنز نہیں ہوئے بیٹ میں اس سے دو ڈائی ساتھ لیکن کلاس تو فرمنٹ بھی جا مزہ آیا جس میں میں کھیل لاتا اگر وہ فائنل میں بھی سو کر دیتا تو پھر ریزرٹ چینج ہوتا چلے ہیں تو فائنل ہو گیا تو کوئی بات نہیں تو میرا نمبر تین رات کھولی نمبر چار میں نے رکھا ہے ٹریویس ہیٹ کو ٹریویس ہیٹ وہ امپیٹ ملے رہے جو انجری کے بعد آیا پہلے میں میں بڑیا سو کر رہا اگینس نیوزیلینڈ سیمی فائنل میں بیٹرین بالنگ اور بیٹرین بیٹرین اور فائنل میں آپ نے دیکھا ٹو گوٹ کھیلا پہلی باری میں اور دوسری باری میں جو فائنل ہوئے نا اس پر بہت نمبر میرا ویو ہے لیکن آج کیوں کہ ٹیم بنا رہا ہوں نا اس کا بھی جواب دلو آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا ایک اور بھی جملا کہ ہمارے ملک میں بڑی بات ہوتی ہے خود رفتہ نظام میں نے دیکھا پروسیموں میں بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں بیکار باتیں نہ کیا کریں بس اتنا ہی بھولوں گا باقی انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا تو نمبر چار میں آئیل گو وید کروی جائے نمبر پانچ میں جی جو ٹائم ملکہ ٹائم ملکہ ٹائم کروی جام کے ٹائم مہم پانچ میں بہت ہم ٹائم ملکہ ٹائم ملکہ ٹائمہ ٹائم مازلہ جو اس نے چالیز گول دور اس ایسی گری اور دو سو گرہ جو افغانستان کی اگنس وہ ٹاپ کلاس تھا چھے نمبر پہ تو کوئی اور جگہ لیتا نہیں ہے اگر پاندیا ہوتا اس کی پرفارمنس ہوتی ہے میکنہ اس پر بات کرنے ہی خضول ہے نمبر ساتھ پہ جی جدو بابا جدے جا بیترین پرفارمر بیترین فلٹر بیترین سپیکر یہ ذہنے رکھے گا یہ بارشت علی کی دیم ہے کسی میڈیا کی یا کسی اور لوگوں کی نہیں ہے جو مجھے ایمپیٹ پلے لگ رہے ہیں وہ راہول پہ بڑی بات ہوئی ہے کہ راہول راہول میرا نہیں کیا کہ وہ ایمپیٹ ڈال سکتا ابھی تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ نمبر تین اور نمبر چار میں کے پارٹرشپ نمبر تین اور پانچ میں جو پارٹرشپ لگی نا تین آؤٹ بنے کے بعد تو وہاں پہ تیز کرنا چاہیے تھا دکار بات ہے وہاں پہ ان میں سے کوئی دونوں جلدی آؤٹ جاتے ہیں ویرات اور راہول تو کونے دو سو بھی نہیں ہوتا جو دو سو چالی ستالی سند بنے دینا جہاں تین آؤٹ میں اس کے بعد آؤٹ نہیں ہوئے یہ علیہ دائے کیونکہ ڈیو فیکٹر آگیا ہے نا مول بیٹ پرانا شروع ہوگی دوسری باری میں شورٹی جو لگ رہے ہیں وہ ڈیو فیکٹر کی وجہتے ہیں پہلی باری میں ہوتے ہیں نا یہ لوگ اس پوزیشن ہے تو یہ جیرسو نہیں کرتے ہیں چلیں تو نمبر ساتھ نے جڑے جا نمبر آٹھ پہ میرا ہے زمپا تو گوڈ پرفارمس کری ہے اس نے سیکنڈ ہائی ایس پر کرتی کرے اور دو میچ میں کوئی آؤٹ نہ کرنے کے بعد اس کی جو پرفارمس ہے وہ بہت بڑی ہے نمبر نو پہ زمپا نے دو میچ میں پرفارمس نہیں کرا کھیلا جو تین میچ نہیں کھیلا وہ بیس بولر بنا اسی لیے میں کہتا تھا نمبر ون بولر یہ یوگ آئی سی سی کا وہ جو آئی سی سی رینکن کرتا ہے بات سے لیے اس کو نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا کہ آپ نے دیکھ لیا جب میں نے یہ بولا تھا تو لوگوں نے بہت شور مچایا تھا اب آپ نے دیکھ لیا نا کہ کون ہوگا آپ دیکھ لینا شامی ہوگا نمبر ون رات پھولی ہوگا نمبر ون تو آپ کیوں تو یہ پوائنٹ سسٹم جو ہے نا دیکھار چیز ہے پھر زمپا کے بعد آتا ہے شامی بیس بولر ہوا ہے سب سے زیادہ اوٹ ہیں اس کے بعد موس ڈینجرس بولر آف دا ٹورنر میں اسپیٹ ڈھوم رہا ہے دو تو آپ کریں فائنل میں جو امپائلز کول رہ گئی یہ امپائلز کول بھی ختم ہونی چاہیئے پھتہ نہیں کس دنیا میں لوگ رہتے ہیں امپائلز کول پہ بھی پروگرام کیا ہوا ہے دیکھئے گا ضرور اور اس کے بعد آل گو وید مدوشنکہ کس آوٹشلی لگا کی طرف سے پہلی دفعہ ورلڈ کپ کھیلا اچھے بول کے رنز زیادہ دیئے لیکن آل گو وید مدوشنکہ سیجھے بات ہے اور باروہ پیلئر میرا پوائنٹ سی ہے اس میں بہت سالے بیٹرز رہ گئے جیسے مارکھرم کا کلاسن کا ہیئر تھا ہمارے ملک کا تو کوئی بھی نہیں تھا افغانستان کا بھی کوئی نہیں اپنا بنگلہ دیش کا بھی کوئی نہیں نیزر لینڈ کا بھی کوئی نہیں انگلینڈ کا بھی کوئی نہیں انگلینڈ کا بھی میرا اخیال ہے کوئی نہیں ملان کا لیکن ملان اتنا اچھا نہیں کھلا تو یہ جی میرے بارہ ہے اگر پسند آئے تو صحیح ہے نئی پسند آئے تو کوئی بات نہیں ہاتھ جیت ہوتی ہے میرے بھائیوں ہاتھ کے بعد آپ لوگوں کے بلکل ہی مجھے لگتا ہے کہ پریشانی ہو گئی ہے کوئی ایسا مدھ کٹ کٹ ختم تھوڑی ہوگی ابھی ایک ہفتے بعد دوبارہ آسٹریلیا سے ٹی ٹوئنٹی سیریز ہے تو اس پہ دیکھیں گے لیکن یہ تاکہ بہت اچھا چانس ہے شدید دین داری جی چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتے لوگ بیمار اللہ تعالیٰ نے شہد دیں بادشید علی کی طرف سے السلام علیکم اور چینل کو لائک کا بٹن ضرور دبادیا کریں سبسکرائی پی کریں کوئی بات نہیں ہاتھ جیت ہوتی ہے لابتا ہے